اسلام علیکم 051 نیوز کی ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مشرا گول عظم عمران حان کا کہنا ہے کہ روز جانے پر سنگی نتائج کی دھمکیاں دی گئیں لیکن کسی خود مختار ازاد ملک کو ایسی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائلاغ کی تقریب سے خطاب کتے ہو وزیراعظم نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو نراز نہیں کرنا اور امریکہ کو نراز نہ کرنے کی وجہ سے ازاد حرجہ پولیسی کو نقصان پہنچا لیکن خود مختار حرجہ پولیسی ملک کے لیے ضروری ہے قومی اسمبلی میں قائدے اس بھی اختلاف مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف نے وزیراعظم عمران حان کی مبائنہ دھمکیاں میں اس خط پر سوالات اٹھا دیئے اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اتصاب کا بیانیاں دم توڑ چکا اتصاب کے نارے کی آر میں بترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا ان کا کہنا تھا کہ میں مفروضوں کی بنیاد پر بات کم ہی کرتا ہوں امران حان اب کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے وزیراعلا عثمان بزدار کا استیفہ منظور کر لیا وزیراعلا پنجاب کا استیفہ منظور ہونے کے بعد پنجاب کا بینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے گورنر پنجاب نے نئے قیدی امان کے انتحاب کے لیے دو اپریل کو اجلاس طلب کیا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل بھی روز ہفتہ دن گیارہ بجے طلب کیا گیا یاد رہے کہ چند روز قبل وزیراعظم امران حان نے وزیراعلا عثمان بزدار کی جگہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویس الہی کو وزیراعلا نامزت کیا تھا جس کے بدلے میں مسلم لیقاف نے تاریخ ادم اتماع میں حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا وزیراعلا شیخ رشید کا کہنا ہے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ رمضان کے بعد ملک میں انتحابات ہونے چاہئے روالپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں لیکن امران حان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا سیاست میں کل کا دن بڑا ہے میں میں سوار کے دن منڈے کے دن سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتا تھا اور بعض چور لٹیرے ڈاکو آج سارے امران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں چاہے اتوار کے دن امران خان کے خلاف ادم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے لیکن لیکن ان مرداروں سے وہ نہیں چھوڑ سکت مانے گا وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے کہ ساتھ اریک کو ایک دمکیاں میں اس مراصلہ آتا ہے اور آٹھ اریک کو ادم اعتماد کی تاریخ جمع کی جاتی ہے ان کا مزید کہنا تھا ساتھ مارس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اگر امران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تاریخ کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو دھمکیاں دی گئی امران خان کو دھمکیاں دی گئی اور اگر ادم اعتماد کی تاریخ کامیاب ہوتی ہے تو معافی مل سکتی ہے کیا ہم غلامیں یاد آج پورا پاکستان سوال کر رہے ہیں قوم نے تو فیصلہ سنا دیا یہ دوسری جو بے ضمیر لوگ ہیں جو آج اگر بیس عرب روپے لگا کے کوئی حکومت چینج کرنی کی کوشش کرتا ہے کل پچاس عرب روپے دیکھ کے آپ کے ملک کو بھی بیٹھ دیں گے ہم یہ تماشاں دیکھتے رہیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں شکریہ